انیس سو پتیس میں ناکپور شہر میں راشتے اسو ایم سی وقت سنگیہ نے آرے سس کا خیام ہوا تھا اس تنظیم کے بانی کیشو بلی رام ہڈگوار تھے جب اس تنظیم کی شروعات ہوئی تو اس وقت محض کیشو بلی رام اکھیلے شخص تھے آج اس تنظیم کے عراقین کی تعداد تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ ہو چکی ہے اور یہ ملک میں ستہ ون ہزار شاکھا یعنی یونٹس کو خائم کرنے میں کامیاب فی ہے اس تنظیم کا مقصد ملک میں ہندو توہ ایجنڈے کو ناپس کرنا تھا اور اس کے لئے اس تنظیم نے مختلف شعبوں سے تعلقنے والے افراد کے لئے الگ الگ شعبیں بنائے ہیں مثلاً مزدوروں کے لئے بھارتیہ مزدور سنگھ سیاسی جماعت کے طور پر بی جے پی خون خار اور پر تشدد کاراوائیوں کے لئے بجنگل مذہبی امور کو سمحالنے کے لئے وشوہ ہندو پریشت جیسی تنظیموں کا خیام کیا گیا ہے اس تنظیم کو خائم ہوئے محض نووت سال ہی گزرے ہیں مگر اس تنظیم نے پورے ملک میں اپنی شعب بنائی رکھی ہوئی ہے اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم سے جو کوئی جڑتا ہے اسے ذہنی طور پر اس طرح سے تیار کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کا غلام بن جاتا ہے ان کے پاس نہ عہدوں کی طلب ہوتی ہے نہ ہی مال و دولت کی خواہش بس ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اسے نافش کرنا ان کا مقصد بن جاتا ہے آج ملک کے نووت پیسر دیاستوں میں اس تنظیم نے حکومت خائم کر لی ہے اور وہ دن دور نہیں جب ان کی فیسٹائی یعنی فیسٹ سوچ پورے ملک پر حاوی ہو جائے گی یہ تو مختصر سا تعریف تھا ایک ایسی تنظیم کا جو اقواہش شخص کے ذریعے سے خائم کی گئی تھی مگر ہمارے یہاں بھی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی کئی تنظیمیں وجود میں آئیں ہر ایک تنظیم خوم و ملک کی ترجمانی و خیادت کرنے کا مقصد لے کر آگے بڑھی جب بھی ملک میں تنظیموں کا خیام ہوا تو بڑے بڑے جلسوں کا انخواد کیا گیا بڑے بڑے مقررین کو جلسوں کی شان بنائی گئی ان تنظیموں کے آغاز پر مشاہرے اور خوبالیاں بھی ملکت ہوئی شام غزل اور بھولے بسرے گیت بھی ملکت کی گئے جب ایسی تنظیمیں مذہبی رہنماؤں کی جانب سے آغاز میں لائی گئی تو سب سے پہلے مسجدوں و مدرسوں کی تعمیر کی تعلق سے آواز اٹھائی گئی غلط کے مسلمانوں کی تنظیمیں بنتی گئیں اور بند بھی رہی ہیں مگر ان تنظیموں کا مقصد اور نہ ہی لائے احمل محض چار دن کی چاننی کی طرح کام کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں ہماری تنظیموں کے وجود کو باقی رکھنا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عہدوں اور کرسیوں کے بھوکے بہت ہوتے ہیں ان کے پاس کام کرنے کا جذبہ کم شہرت حاصل کرنے کا زوغ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کرناڑک میں رسس کے صدر کا نام کیا ہے تو شاید ہی آپ کو اس کا نام کوئی بتائے گا کیونکہ یہ لوگ نام کے بھوکے نہیں بلکہ کام کے بھوکے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو تنظیم وجود میں آتی ہیں اس کے ذمہ داران بیشتر سٹیجوں وہ نام کے بھوکے ہوتے ہیں ان کا مقصد گل پوشی اور شال پوشی کروانا ہوتا ہے جس کے دل میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ شاید ہی ان چیزوں کا تربگار ہوتا ہے اصل میں ہماری قوم کو ذہن سازی کی ضرورت ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبریغ سے خبل اہل مکہ کی ذہن سازی کی اور ان میں اچھائی ابرائی کی پہچان کروائی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اسلام کی تبریغ شروع کی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فوری طور پر کسی کو کرما پڑھنے کے لئے اقصایا گیا اور اسے اسلام میں لائے گیا بلکہ انہوں نے اپنے اخلاق اوصاف اور تعلیمات کا مظاہرہ کیا پھر اسے دیکھتے ہوئے اہل مکہ اس نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تنظیموں کو خائم کرنا آسان ہے لیکن انہیں چلانا اور اس کے مخاصد پر خائم رہنا سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں سے بس اتنا ہی چاہیں گے کہ تنظیمیں بنائیں ضرور بنائیں لیکن اس کے اغراض و مخاصد کو ترے کرنے اور اس پر ثابت خدم رہیں تبھی کامیابی مل سکتی ہے ورنہ ہماری تنظیم میں خوالیوں مشاہروں تک محدود ہو جائیں گی خصوصی پیشکش انخلاب نیوز بنگلورو